باقباز بھائی آپ کو حوش آمدید محروم ڈرامی کی اگلی قسم میں آپ دیکھیں گے کہ جو کچھ بھی عمر نے زائرہ کے ساتھ کیا یہ سب کچھ ناکاپلے برداشت تھا وہ تو خود بیچاری اس بات پر رو رہی ہے کہ امی چلی گئی عمر نے گھر سے نکال دیا میرے پاس تو کچھ نہیں بچا لیکن سب سے بڑی بات کہ نصرین بیگم نے جس طرح میر زائد کو اس کی اصلیت دکھائی اس کی اوقات دکھائی دل خوش کر گئی وہ بات بہت پہلے انہیں یہ سب کر دینا چاہیے تھا میر زائد تو کتنی دیر تک ذہنی شوق سے باہر ہی نہیں نکل سکے بہرحال بانو کے گھر پر زائرہ اور نصرین بیگم موجود ہیں اور بانو کی ماں انہیں یہاں سے جانے بھی نہیں دے رہی ایسے میں ساتھ کو پتا چلتا ہے کہ زائرہ میسنگ ہے کہیں مل نہیں رہی تو وہ پریشان ہو جاتا ہے زائرہ کا پتا کرواتا ہے اپنی ماں کو ساتھ لے جا کر بانو کے گھر پہن جاتا ہے زائرہ کو لینے کے لیے وہیں دوسری طرف امیر جو دکھی اپنی بیوی کی بے وفائی پر ایسے میں میر زائد اپنا آخری وار بھی کھیلتی ہیں تاکہ واپسی کے سارے رستے بند کر سکے جو چیز انسان کے لیے تکلیف دے ہونا اسے یاد کرنے کی بجائے اسے بھولانے کی کوشش کرنی چاہیے وہ پیپرز امیر کے سامنے کرتے ہیں وہ سوال کرتا ہے یہ کیا ہے ڈیڈ جس پر بتاتے ہیں کہ طلاق نامہ یہ سن کر امیر حیران ہو کر اپنے باپ کو دیکھتا ہے لیکن ڈیڈ جس پر میر زائد ایک بار پھر سے اس کے دماغ سے کھیرتے ہوئے سے کہتے ہیں ٹرسٹ می جب تم ان پر سائن کرو گے نا تو ریلیکس ہو جاؤ گے اور امیر ساری رات بیٹھا سوچتا رہا ہو سکتا ہے کہ اپنے ڈیڈ سے کہے کہ اگر زائرہ مجھ سے خود طلاق مانگے گی تو ہی سے دنگا ورنہ نہیں اور میر زائد اس رشتے کو ختم کرنے کے لیے خود زائرہ کے پاس یہ پیپرز بھجوانے کی کوشش کریں گے تاکہ اسے یقین ہو جائے کہ امیر کی زندگی میں اب اس کی کوئی جگہ نہیں اور یہ پیپرز زویا خود لے کر جاتی ہے زائرہ کو دینے کے لیے یہ بھی اسی وقت وہاں پہنچتی ہے جب ساتھ اور اس کی ماں زائرہ کو لینے آئے تھے اور زائرہ انہیں منع کر رہی تھی کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی اس طرح تو مجھ پر لگے سارے الزامات سچ ہو جائیں گے ایسے میں زویا بھی وہاں آتی ہے جو خود اپنی آنکھوں سے زائرہ کی حالت دیکھنا چاہتی تھی یہ پیپرز ملنے کے بعد یہ پیپرز زائرہ کو پکڑاتی ہے اور کہتی ہے وہ کیا کہتے ہیں تابود میں آخری کیل کھول کر دیکھو امیر نے بھیجا ہے تمہارے لیے نصرین بیگم اس سے پوچھتی ہیں کیا ہے یہ ان پیپرز میں اس پر زائرہ کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ وہ خود ہی بتا دے گی پیپرز کھول کر دیکھتے ہی زائرہ کو لگتا ہے کہ اسمان اس کے سر پر آگرا ہو طلاق کے پیپرز امیر اس حد تک بھی جا سکتا ہے ایسے میں زویا تو زائرہ کی حالت دیکھ کر خوشی خوشی وہاں سے چلی جاتی ہے وہیں زائرہ کو یقین نہیں آ رہا کہ اس کے ساتھ اتنا برا بھی ہو سکتا ہے ساتھ پریشان ہے زائرہ کے لیے اور ساتھ کی ماں اسے کہتی ہیں اگر تم مجھے اپنی امی کی جگہ سمجھتی ہونا تو پلیس میری بات مان لو اپنے آپ کو تکلیف مت دو پلیس چلو ہمارے ساتھ میں تمہیں اس حال میں چھوڑ کر نہیں جا سکتی یہاں پر وہ نسرین بیگم سے کہتی ہیں کہ آپ سمجھائی نہ اسے پلیس زد چھوڑ دے چلے ہمارے ساتھ ایسی میں نسرین بیگم زائرہ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں کہ ہم تمہارے لیے کبھی کوئی غلط پیصلہ نہیں کریں گے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے لیکن زائرہ ان کی بات نہیں مانتی میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گی آپ آنٹی پلیس یہاں سے چلی جائیں ایسے میں ساتھ اور اس کی ماں مایوس ہو کر واپس جا رہے ہیں تو وہ ساتھ سے کہتی ہیں کہ زائرہ کے ساتھ یہ سب نہیں ہونا چاہیے تھا اس کی ماں کی ڈیتھ کو دن ہی کتنے ہوئے تھے اور اتنا بڑا دکھ ساتھ تو ویسے ہی تڑپ رہا ہے زائرہ کی حالت دے کر اس کا تو بس نہیں چل رہا کہ امیر کے ساتھ کیا کر گزرے اس کی اتنی اچھی ہنس مک زندہ دل دوست کے ساتھ اس نے کیا کیا